پری دوستو ہم سبوں کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے کوئی نہ کوئی کار ہے اور یہ پرمیشور کا انگرہ ہے کہ اس نے ہمیں کار ذمہ داری ویوسائی دیے ہیں تاکہ ہم اپنا جیونیابن کر سکیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کار ان کی یوگتہ کی کارانوں کے پاس ہیں پر ان تو ایسا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پرمیشور کا وجن ہمیں ایک اور بات کہتا ہے کہ جو کام پرمیشور نے ہمیں دیا ہے اسے پوری ایمانداری اور پوری طاقت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے دوستو یہ کار جو ہمیں دیا گیا ہے یہ پرمیشور کی اور سے ہیں اور کیوں پرمیشور کہتا ہے کہ ہمیں پوری طاقت اور ایمانداری کے ساتھ اسے کرنا ہے اس کا ایک کاران ہے کیا اس کاران کو آپ جاننے چاہتے ہیں کہ کیوں پرمیشور ہم سے ایسی اپیکشہ کرتا ہے تو کرپیا میرے ساتھ اس ادھیان میں شامل ہو جائیے پریمیتروں آپ سبھی کو پریم بھرا نمسکار آشا ہے آج کا دن آپ کے لئے عشیشوں سے بھرا ہوا ہوگا آج پرمیشور نے ہمیں ایک نیا دن دیا ہے کہ ہم اس سے دھنیواد دے سکے اور اس کے پریمیتر نام کی مہیمہ کریں ایک بار پونا میں آپ کا ستھ وچن کارکرم میں سواغت کرتا ہوں جو پرمیشور کے پریمیتر وچنوں کی ویاکھیا کر آپ کی سہہتہ کرتا ہے کہ آپ پرمیشور کے وچنوں کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں دوستو ہم سبوب دیشک کی پستک سے ادھیان کر رہے ہیں اور آج ہم نوے ادھیائی کے تیسرے پت سے آگے بڑھیں گے دوستو وچن کہتا ہے کہ منوش کے من میں برائی بھری رہتی ہے اور وہاں جیون بھرکیول برائی ہی کرتا رہتا ہے ایک عام منوش کی یہی وشیشتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں منوش جنم ہی سے اور سبھاؤ ہی سے پاپی ہے ہم پاپ اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ہم پاپ کرنا چاہتے ہیں پر ہمارے اندر پاپ کا سبھاؤ ہے جو آدم سے چلا آ رہا ہے پاپ کے سبھاؤ کا عرض ہے کہ ہمیں پاپ کرنا سیکھنا نہیں پڑتا پر ہمارے اندر ہی سے پاپ کی کریا اتپن ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاپ کرنے کے کارن پاپی نہیں ہے پر ہمارے اندر پاپ کا سبھاؤ ہے اس لئے ہم پاپی ہیں دوستوں جس دن ایک منوش اس پاپ کے سبھاؤ اور اس کے پرنام کو سمجھ جائے گا اس دن وہاں پاپ سے دور بھاگنے کا پریاس کرنے لگے گا ہمیں پاپ کے پربھاؤ اور اس کے دنڈ کو جاننا آوشک ہے کیونکہ وہ ہی ہمیں اس سے دور بھاگنے کے لئے پریریت کرے گا دوستوں کوئی بھی منوش دنڈ پانا نہیں چاہتا تو چلیے مطروں ہم آج کے ادھیان کو آرم کرتے ہیں اور پرمیشور کے وچنوں پر اپنا دھیان کیندرت کر کے جانتے ہیں کہ پرمیشور ہم سے آج کیا کہنا چاہتا ہے پریمیتروں آئے آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھتے ہوئے سبب دیشک کی پستک نو ادھیان اس کے تین پت کو پڑھیں یہاں پر سلیمان کہتا ہے جو کچھ سوری کے نیچے کیا جاتا ہے اس میں یہ ایک دوش ہے کہ سب لوگوں کی ایک سی دشا ہوتی ہے اور منشیوں کے منوں میں برائی بھری ہوئی ہے اور جب تک وہ جیویت رہتے ہیں ان کے من میں باولاپن رہتا ہے اور اس کے بعد وہ مری ہو میں جا ملتے ہیں دھیان دیجے کوئی پرشم کیوں کرے یہ جیوان ایک بڑی لوٹری کے سمان ہے آپ اپنی پریشتیوں کے مارے ہیں جو بھاگے شالی ہے اور اپنا بھاگ پاتا ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹے ہیں ہمارے آج کے سدھانت نئے نہیں ہیں کارل مارکس نے نیا کچھ نہیں کہا تھا سولیمان تو اس سے کہیں ادھک جانتا تھا ہم سبو درشک ناؤس کے چار پد میں آگے پڑھتے ہیں پرانتو جو سب جیوٹوں میں ہے اسے آشا ہے کیونکہ جیوٹ کتہ مرے ہوئے سین سے بڑھ کر ہے یدی آپ اس ویچار پر چلتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور آنند کرو کیونکہ کل تو مر جانا ہے تو آپ چاہے مرکھوں یا بدھیمان آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مرنے سے تو اچھا جیوٹ رہنا ہے چاہے آپ مرکھ بن کر ہی جیئے جیوٹ کتہ مرے ہوئے سین سے بڑھ کر ہے سبو درشک ناؤس کے پانچ میں لکھا ہے کیونکہ جیوٹے کو اتنا جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پرانتو مرے ہوئے کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ان کو کچھ اور بدلہ مل سکتا ہے کیونکہ ان کا سمرن مٹ گیا ہے یہی سے جیواتما یا پرانوں کے سونے کا ویچار اُبھرتا ہے پد دس میں بھی دیکھیں پرانتو یہ سوری کے نیچے دھرتی پر رہنے والے منش کی باتیں ہیں یدی مرنو پرانت جیوان کا ویچار نہ ہو تو ایسا ہی لگتا ہے یہی کارن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرے ہوئے شیر کی اپیکشہ کتہ بن کر جینا اچھا ہے میرے پریوں پرمیرشن نے ہمیں بتایا ہے کہ مریتیو کے بعد کیا ہوتا ہے شریر کبر میں رکھا جاتا ہے اتح شریر سو جاتا ہے پرانتو دھرم شاستر کے انسار ہماری آتما پرمیرشن کی سنتان کی آتما پرمیرشن کے پاس چلی جاتی ہے دوسرا کرنتیوں کے پتری پانچا دھیاوس کے چھے سے آٹھ پد میں پاولوس کہتا ہے اتح ہم صدا ڈھاڑس باندھے رہتے ہیں اور یا جانتے ہیں کہ جب تک ہم دےہ میں رہتے ہیں تب تک پرمیرشن سے الگ ہیں کیونکہ ہم روپ کو دیکھ کر نہیں پر وشوات سے چلتے ہیں اس لیے ہم ڈھاڑس باندھے رہتے ہیں اور دےہ سے الگ ہو کر پرمیرشن کے پاس چلی جاتی ہے ہمارے شریر سانسارک ہیں جیسے کہ تم وہ جن میں سے آتما ایک دن نکل جائے گی اتح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آتما کا سونا مسیحی ویچار نہیں ہے سبوب دیشا کے پستک نو ادھیاوس کے چھے پد میں لکھا ہے ان کا پریم اور ان کا بیر اور ان کی ڈاہ ناش ہو چکی اور اب جو کچھ سوری کے نیچے کیا جاتا ہے اس میں صدا کے لیے ان کا اور کوئی بھاگ نہ ہوگا میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں یہ ایک نیراشا جنک ادھیا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیون ویارت ہے نیرودیش اور ارث ہین ہے یدی مردیو ہی انت ہے تو منش پشو کے سمان ہے کرمک وکاس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ منش اب بھی جانور کے سمان ہی ہے دونوں کا انت ایک سا ہی ہے منش کا انت ایک پشو کے سمان ہی ہے ہمارے لیے یہ کیسی انوکھی انوبھوتی ہے کہ ہم پرمیشنک کے ہاتھوں کی رچنا ہے اور ایک دن پرمیشنک کے پاس لوٹ جائیں گے سبوب دیشنک نو اس کے سات پد میں آگے لکھا ہے اپنے مارک پر چلا جا اپنی روٹی آنن سے کھایا کر اور من میں سکھ مان کر اپنا داکھ مدھو پیا کر کیونکہ پرمیشنک تیرے کاموں سے پرسند ہو چکا ہے دھیان دیجئے سدہ چاری جو مردیو کو انت مانتا ہے اسے شراب سے آنند پرابت ہوتا ہے کہتا ہے من میں سکھ مان کر اپنا داکھ مدھو پیا کر یہ سنسار کے اتیا دھک نیرس جیون کے بارے میں ہے سبوب دیشک نو اس کے آٹھ میں لکھا ہے تیرے وستر سدا اجلے رہیں اور تیرے سیر پر تیل کی گھٹی نہ ہو وہ ساپ ستھرے وستر پہن کر مریادہ پورش دکھنا چاہتا ہے تب ہم آگے پڑھتے ہیں سبوب دیشک نو اس کے نو پد میں اپنے ویرث جیون کے سارے دن جو اس نے سوری کے نیچے تیرے لئے ٹھہرائے ہیں اپنی پیاری پتنی کے سنگ میں بیتانا کیونکہ تیرے جیون اور تیرے پرش میں جو سوری کے نیچے کرتا ہے تیرا یہی بھاگ ہے وہ کہتا ہے اپنے ویوہید جیون کا آنند لے انیک آوشواسی دمپتی اپنے ویوہید جیون کا آنند لیتے ہیں میں ایسے انیک دمپتیوں سے بھیٹ کر چکا ہوں ان کی اپنی سمسیاں ہیں پرانتو وہ کہتے ہیں ہم اس کا پورا پورا لاب اٹھائیں ایک اور پد ہے جس پر آتما کے سونے کا ویچار آدھاریت اپنی شکتی بھر کرنا کیونکہ ادھو لوک میں جہاں تو جانے والا ہے نہ کام نہ یکتی نہ جان اور نہ بuddھی ہے یا سچ ہے کہ کبر میں پڑا شریر ہاتھ میں ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتا مستش پستک نہیں پڑ سکتا سلیمان کیول شریر کے بارے میں کہہ رہا ہے جو کام تجھے ملے اسے اپنے شکتی بھر کرنا ہوا ہاتھ کے بارے میں کہہ رہا ہے آتما کے نہیں ہاتھ کبر میں جائے گا اور یدی آپ پرمیشت کی سنطان ہیں تو آپ پرمیشت کے پاس چلے جائیں گے یدی آپ پرمیشت کی سنطان نہیں ہیں تو آپ ادھ لوک یا مردی لوک میں ہوں گے جب تک آپ کو شوید سیہاسن کے سمکش نیائے کے لئے کھڑا ہونے تو پھر سے جیویت نہ کیا جائے جیون کا انت مردی نہیں ہے اس پستک میں آتما کے سونے کی شکشہ نہیں دی گئی ہے اب وہ ساماج انیائے اور अल्प संख्यक ورگوں کی چرچہ کرتا ہے آئیے پڑھیں सबोव دیشak 9 अध्या उसके 11 पद लिखा है फिर मैं धरती पर देखा कि ना तो दौड में वेग दौड ने वाले और न युद में शूर वीर जीत ते ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते ना समज वाले धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रा होता है वे सब समय और संयो के वश में है ध्यान दिजे सूरी के निचे रहने वाले मनिश का निरिक शक उसे विश्वास करने पर वाध्य करता है कि जीवन समय और आउसर की बात है या एक बहुत बड़ी लोट्री है आप काले है तो आप की अपनी समस्या है उसके बारा में आगे लिखा है क्योंकि मनिश अपना समय नहीं जानता जैसे मचलिया दुखदाई जाल में और चिडिये फंदे में फस्ती है वैसे ही मनिश दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आप पड़ता है फस जाते है यदि समय और आउसर जीवन के नियंतरन करता है तो आप वैसी ही असहाय है जैसे जाल में फसी मचली या एक भयानक विचार है सबसे खतरनाक निराशावाद या उन लोगों का मानना है जिनके बारे में मैंने बताया था कि वे सफता के अंत में हवाई यातरा करके घर जाते थे उनका कहना है यदि हवाई जहाज गिर जाए तो मैं मर जाओंगा हम इस बारे में कुछ नही कर सकते है मेरे प्रियो मनिश्य जाल में फंसी मचली के समान नही है सदाचारी के लिए इसकी कोई व्याख्या नही है वह इस विधी का विधान मानने के लिए बाध्या है तब हम आगे देखते हैं सुलेमान एक द्रिष्टां सुनाता है सबोव देशक नवाध्या के चौदा पद में लिखा है एक छोटा सा नगर था जिसमे थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चड़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुध बड़ी मोर्चा बंदी कर दी मेरे समाजवादी भाई जरा ध्यान से सुनना क्या आप इसमें रूची रखते है क्या मैं आप से कह सकता हूँ एक राजा आएगा एक महान राजा और उन मनिश्यों का विरोध करेगा जिन्हों ने अपने सुरक्षा त्याग कर मनिश्यों की समस्याओं का समाधान करना चाहा परंतु उद्धार से रहित मनिश्य सफल ना हुआ उन्हें छे हजार से अधिक वर्ष दिये गए परंतु उन्हों ने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं खोजा जी हाँ परमेशर उन्हें और कितना समय दे वह महान राजा ऐसे नगर को अपने अधिन करेगा तब समाजवादी विधियां अपनाई जाएंगी सबुव देशक 9 उसके 15 में आगे लिखा है परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपने बुद्धी के द्वारा बचाया तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरन न रखा अब यह कौन था जो मुक्ति लाया उसका नाम ज्यान था और ज्यान प्रभी ईश्यू का नाम है वह गरीवी में इस प्रिथी पर आया उसने कहा मतिर चिसू समाचार आठ अध्या उसके बीस पद में लोमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परन्तु मनिश्य के पुत्र के लिए सिर्धरने की भी जगह नहीं है वह एक गरीब मनिश्य था हम सभोव देशक नाव उसके सोला में आगे पड़ते हैं तब मैंने कहा यदि दरिद्र की बुद्धी तुछ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता तो भी प्राकरम से बुद्धी उत्तम है अब अंत में प्रभुईश्य की वानी जैवन्त होगी जववा आएगा तब उसकी वानी प्रधान स्वर्गदूत या तुरही के जैसे होगी आज संसार में आनेकों की आवाजे हैं परन्तु प्रभु के आने पर उसकी आवाज इन सब की आवाज को दबा देगी सबब देशक 9 के 18 में लिखा है लडाई के हथियारों से बुद्धी उत्तम है परन्तु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है उसने इस अध्याय में जो कुछ कहा है उसका यह निश्कर्स है लडाई के हथियारों से बुद्धी उत्तम है परन्तु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है प्रभु इश्यू अनुशक्ति से उत्तम है लडाई के हथियारों से बुद्धी उत्तम है वर्षों पूर्व میں جہاز میں یاترہ کر رہا تھا میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ وہ صبح جب ہم بندرگاہ پر پہنچے میں پراتھا کال کو اٹھ گیا کہ جہاز کی گتی دیکھوں اس وشال جہاز کو بندرگاہ ہمیں لانا ایک مہان ویجائے کے سمان تھا جہاز کا کپتان اسے مارگ رہت سمندر سے چلا کر لائے تھا اس نے یہ کیسے کیا اس نے یا ایک یونانی داشنی کے جیمیتی کے سیدھانتوں کے آدھار پر کیا تھا لڑائی کے ہتھیاروں سے بuddھی اُتتم ہے آگے کہتا ہے پرانتو ایک پاپی بہت سی بھلائی کا ناش کرتا ہے منشی کے جیون کا پربھاؤ بہت ادھیک ہوتا ہے اور گلت کام میں تو اس کا پربھاؤ بہت ادھیک ہوتا ہے اتحاس اس کی گواہی دیتا ہے آدم نے پاپ کیا اور اس کے پاپ نے سمپون مانو جاتی کو پربھاؤویت کیا آکان نے پاپ کیا اور پڑنام سوروپ سمپون جاتی کو ہار کا موح دیکھنا پڑا ویجی پانے کے لیے انہیں پہلے آکان کے پاپ کا نیوارن کرنا پڑا تھا رہو بیام کے پاپ کے کارن اسرائیل راشت کے دو بھاغ ہو گئے حننیا اور سپیرا نے کلیسیا میں پہلا پاپ اُتپن کیا اور اس کے بعد کلیسیا میں پہلے جیسی سامرت نہ رہی آپ کا اور میرا بھی انیوں پر پربھاؤو پڑتا ہے آپ اچھے ہو یا برے آپ کچھ بھی ہو آپ پربھاؤو ڈالنے کیا ستھان پر ہیں رومیو کی پتری چودہ ادھیا اس کے سات پد میں لکھا ہے نہ تو کوئی اپنے لیے جیتا ہے اور نہ کوئی اپنے لیے مرتا ہے پرتیک منش ایک پرچارک ہے پرچار کرنے سے کوئی بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے ایک شرابی یوک کی ماتا نے مجھے بڑے دکھ سے کہا کہ میں اس کے پتر کو پرامرش دوں اور اس سے مسیح کی چرچہ کروں ایک دن میں نے اس سے اپنے ادھیان ککش میں بولوایا اس نے شراب پی رکھی تھی پرانتو نشے میں نہیں تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے ماتا کی دکھ کا کارن ہے اور اس کا جیون کیسا نکارہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ بیٹھا ہوا سنتا رہا میں نے اس سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک پرچارک ہیں وہ کھڑا ہوا اور مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا آپ مجھے پرچارک نہیں کہہ سکتے وہ کچھ بھی کہلانے کو تیار تھا پرانتو پرچارک نہیں میرے مطروں ہم سب پرچارک ہیں آپ اپنے آس پاس کے منشیوں میں اپنی جیون سے پرچار کرتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں میں تو یا مانتا ہوں کہ اپنے صداچار پر گروہ کرنے والا جو پرمیشت سے رہیت ہے ایک مہا پتیت منشی ہے وہ پرمیشت کے مارگ کی بادھا ہے کیونکہ اس کا سندیش ہے جیسا میں جی رہا ہوں ویسا جیون تم بھی جیو میں پرمیشت کے بینا جی رہا ہوں اور سب ٹھیک چل رہا ہے اس کے سمان مرتک اوستہ انیان نہیں ہے آپ کچھ پی ہو پر آپ ایک پرچارک ہیں اپنے جیون سے آپ کا چھتر چاہے چھوٹا سا ہی کیونہ ہو آپ پربھاو اوشتے ڈالتے ہیں آپ اپنے گھر میں پرچارک ہیں ایک پتہ اپنے شراب کی بوتل کھتے میں چھپا کر رکھتا تھا اور جب جب اسے پینا ہو تب تب وہ وہاں جا کر پی لیتا تھا ایک دن برف جمی ہوئی تھی سردی کے دن تھے وہاں اپنا پیگ لگانے نکلا تو اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی اس نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کے پاؤں کے چنہوں پر اپنے پاؤں رکھتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس نے پوچھا بیٹے نے کہا میں آپ کے چرن چنہوں پر چل رہا ہوں اس نے بیٹے کو گھر بھیجا اور کھتے میں جا کر اپنے شراب کی بوتل پھوڑ دی اسے سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے چرن چنہوں پر چلنے نہیں دے گا میرے مطروں آپ کے گھر کوئی تو آپ کے چرن چنہوں پر چل رہا ہوگا آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں آپ سماج کے ورہت شتر پر اپنا پربھاو ڈالتے ہیں آپ ریپار جگت میں پربھاو ڈالتے ہوں گے آپ کا پربھاو آپ کے پڑوسیوں پر پڑتا ہے سمجھے پر پڑتا ہے اسکول کے ویدھیہارتیوں پر پڑتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ پرمیشت کے ساتھ ستنشت ہیں یا نہیں کیا آپ کا آرادھنا میں آنا ایسا ہے جیسا دکان پر سموسا کھردنے جانا کیا آپ کے جیون سے سورگ پانے اور نرک تیاغنے کا پردرشن ہوتا ہے آپ کے جیون کا کیسا پرمیشت پردرشن 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 پینتے کست کے دن اتیادھیک پرمیشت سنایا تھا اندریہ سوچتا ہوگا یا میرا بھائی ہے جسے میں مسیح ایشو کے پاس لائی تھا یا اندریہ کا پرمیشت آج آپ منشی کو کس اور دیکھنے کیلئے پرمیشت کر رہے ہیں سورگ یا نرک یدی آپ نرک جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اچھا ہے پرندو ایک چھوٹے بچے کو نرک کا مارگ دکھانے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے نہیں آپ کے پریوار اور مطروں کو وہاں پہنچانے کا ادھیکار آپ کو ہے آپ جانا چاہے تو ٹھیک ہے پرندو آنیوں کو وہاں پہنچانا ایک اتی ادھیک ایوام جگھن اپراد ہے پربھاؤ ایک پاپی بہت سی بھلائی کا ناش کرتا ہے میرے مطروں آج میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا آپ ان میں سے تو نہیں ہیں وچن کہتا ہے کہ ایک پاپی بہت سی اور اپنے ان سماج کے لوگوں کو ناش کی اور تو نہیں لے جا رہے ہیں آج اوش ہی اپنے بارے میں وچار کیجئے اور ایک صحیح نیرنے لیجئے تاکہ پرمیشر آپ کو بچا سکے آج کس وچن کے دوارہ پرہو آپ سب کو آشش دے دوستو آج ایک اور شکشہ میں پرابت ہوئی کہ جو کام ہمیں ملا ہے اسے اپنی پوری شکتی سے کرنا ہے میں بہت دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے کاریوں کو لے کر بہت اداسی نظر آتے ہیں یدی آپ کے پاس کرنے کے لئے کار ہے پرمیشور نے آپ کو نوکری دی ہے ذمہ داری دی ہے پوری امانداری سے کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں آرم میں تو جوش اچھا رہتا ہے پر سمی کے ساتھ یہ جوش تھنڈا ہوتا دکھائی دیتا ہے پرمیشور کا وچن ہمیں اپنے کارے کو پوری طاقت اور امانداری کے ساتھ کرنے کو کہتا ہے دوستو ہمارے پاس سیمیت سمیہ ہے اور سیمیت جیون ہے آج سنسار میں کتنے لوگ کام پانی کے لئے ترس رہے ہیں پر اگر ہمارے پاس کام ہے تو ہمیں اسے پوری طاقت اور لگن کے ساتھ کرنا ہے جب تک ہم سوست ہیں اور ہمارے ہاتھ پہ چل رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جب تک ہمارے پاس جیون ہے ہمیں اپنا کام پوری طاقت اور لگن سے کرنا ہے یہ پرشن ہے دوستو کہ یہ کام کون سا ہے یہ دو کارے ہیں ایک ہماری نوکری یا ویعوسائے جو ہمیں پرمیشور نے دیا ہے اور دوسرا ہے پرمیشور کے وچنوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کارے یہ دیا پرمیشور کو جانتے ہیں آپ نے انت جیون پرابط کر لیا ہے تو سنسار کو وچن سنانے کا کام آپ کا بھی ہے بہت سے وشواسی اس کام کو کیول پاسٹر اور سوکو کا مانتے ہیں پر ایسا نہیں ہے یہ ہر ادھار پرابط وشواسی کا کارے اس کی ذمہ داری ہے کیا آپ اس کارے کو کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم اس سنسار سے کوچ کر جائیں گے ہم کسی کو وچن سنا نہیں سکتے دوستو کیول جیویت رہتے ہی یہ کارے کیا جا سکتا ہے وچن کہتا ہے جو کام تجھے ملا ہے اسے پوری شکتی سے کرنا آئیے ہم پرتگیہ کریں کہ ہم پرمیشور دوارہ دیئے گئے کارے کو پوری شکتی اور جوش اور نسٹھا کے ساتھ کریں آئیے پراتنہ کریں ہمارے سورگے پتا ہم دھنیوات دیتے ہیں پربو کہ آپ نے ہمیں اس سنسار میں رکھا ہے اور اس سنسار میں پربو آپ نے بڑی آشیش کے روپ میں ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ہمیں ویبین کارے دی ہیں پربو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ کارے ہمارے یوگتہ سے ملا ہے پرنتو یہ بھی آپ کا انگر ہے ہماری بنتی ہے پتا یہ آپ اپنا انگر ہم سب پر رکھیں ہمارے سبھی درشکوں پر رکھیں کہ جو بھی ذمہ داری ہمارے پاس ہے اسے ہم پوری نسٹھا ایمانداری سے پوری طاقت سے کریں کیونکہ پتا آپ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے ہمیں اسے پوری نسٹھا کے ساتھ کرنا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں پربو جو ان ذمہ داریوں کے پرتی اداسین ہے ہماری بنتی ہے پربو آج ان کے جیون میں وہ جوش بھر دیں کہ وہ اپنے ذمہ داری اپنے کاریوں کو پربو آپ کی مہمہ کے لئے کرنے پائیں پتا ہمارے سبھی ان درشکوں کے لئے پرارتنا کرتے ہیں جو ویبن پرکار کے کاریوں میں ہیں سیواؤں میں ہیں اور ان کے لئے بھی پرارتنا کرتے پربو جو ویبن پرکار سے سمسیاؤں میں ہیں جو اپنی لئے کام کھوڑ رہے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہیں کتے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نوکری ہے اور اسے کرنا نہیں چاہتے پربو جو کام ہمیں ملا ہے سامرد دیں کہ ہم پوری طاقت ذمہ داری اور نسٹھا کے ساتھ کریں دھنیوات کے ساتھ بنتی ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین دوستو مجھے امید ہے کہ آج کے ادھیان کے دورہ سے آپ نے آشیش پرابت کی ہے کسی بات نے آپ کے حردے کو چھوا ہے تو کرپیہ ہمیں سوچت کریں ہمیں بتائیں کہ کون سی بات ہے جس نے آپ کے حردے کو چھوا ہے تاکہ ہم بھی آپ کی آشیش وں کی وہ اپنے پریش رم سے سورغ میں پرویش کر سکتا ہے آج کے ادھیان پر آدھاریت پرشن ہے سبھو پدیش نو ادھیائی کا چودہ اور پندرہ پند کس کے سندر میں لکھا گیا ہے A راجہ سلیمان B راجہ داؤ C راجہ رہو بیام D راجہ ایش مطروں A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 9651 433 33 97 پر SMS یا WhatsApp کریں سبھی ویجیتاؤں کو وشیش پورسکار پردان کیے جائیں گے دھنیواد کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی